السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کئی دن بعد قصر سفید کے دربانوں نے کوئی نصف شب کے قریب ایک سائے کو قلعے کی فصیل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تمام محافظ اور نگہبان ایک لمحے میں بہت زیادہ مستعد نظر آنے لگے فرض شناس سپاہیوں کو وہ لرستہ ہوا سایہ کوئی تخریب کار دشمن دکھائی دے رہا تھا محافظوں کا ایک دستا کسی تاخیر کے بغیر اس سائے کی طرف بڑھا مگر اس دوران وہ سایہ فصیل کے نیچے پہنچ چکا تھا قلعے کے پہرے داروں نے قریب جا کر سنا وہ سایہ آسمان کی طرف مو اٹھائے فریاد کر رہا تھا اے عربوں کے خدا اے ترکوں کے خدا اے ایرانیوں کے خدا مجھ بوت پرست کے ساتھ بھی انصاف کر آگے بڑھتے ہوئے سپاہی رک گئے وہ ایک بوڑی عورت کی ہچکیاں سن رہے تھے جب سلطان کے کارندوں سے عورت کی گریہ وزاری برداشت نہ ہو سکی تو ایک فوجی آگے بڑھ کر کہنے لگا تجھے انصاف چاہیے ہاں بوڑی عورت نے چونک کر سپاہیوں کی طرف دیکھا یہ کلے کی فصیل ہے سپاہی نے جوابن کہا اگر تجھے انصاف درکار ہے تو سلطان غیاس الدین بلبن کے کسر سفید میں حاضر ہو کر رحم کی بھیگ مانگ یہ دیوار تجھے کیا دے گی میں اپنے خدا سے انصاف مانگ رہی ہوں مجھے تمہارے سلطان سے کچھ نہیں چاہیے بوڑی عورت کا لہجہ سخت تھا سپاہی اس کے پاگل پن پر ہنستے ہوئے چلے گئے دوسرے دن بھی وہی بوڑی عورت آدھی رات کے قریب نمودار ہوئی اور اسی طرح قلعے کی فصیل کے دیچے پہن کر اپنے خدا سے انصاف مانگنے لگے پھر جب قلعے کے محافظوں نے اس پر اسرار عورت کے بارے میں تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ عورت کا نام سادیہ خانم ہے اور اس کے جوان بیٹے کو سکہ سازی کے جرم میں موت کی سزا دی جا چکی ہے جوان بیٹے کی موت کے غم نے اسے پاگل کر دیا ہے وہ یا تو دن بھر بیٹے کی قبر سے لپٹی روتی رہتی ہے یا پھر نصف شب کے سناٹے میں قصر سفید کی دیوار کے نیچے آ کر انصاف کے لیے اپنے خدا کو پکارتی رہتی ہے سادیہ خانم کی علمناک داستان سن کر کسی کسی سپاہی کے چہرے پر جذبات کا غبار پھیل گیا مگر بیشتر فوجی ایک عورت کی اس حرکت کو دیوانگی سے تعبیر کرنے لگے انصاف تو ہو چکا اب وہ خدا سے کیا مانگ رہی ہے جب قلعے کے محافظ سپاہی روزانہ آدھی رات کے سناٹے میں سادیہ خانم کی گریہ ازاری سنتے سنتے پریشان ہو گئے تو ایک سپاہی نے سلطان غیاس الدین بلبن کی خدمت میں حادر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا آخر وہ عورت کن الفاظ میں انصاف طلب کرتی ہے بلبن نے سپاہی سے پوچھا اے عربوں کے خدا اے ترکوں کے خدا اے ایرانیوں کے خدا مجبت پرست کے ساتھ بھی انصاف کر سپاہی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر غیاس الدین بلبن کے ہونٹوں پر گہری مسکراہت اپر آئی بیٹے کی موت کے سبب وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے سلطان نے یکا یک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا اگر اسے ہوش ہوتا تو وہ خدا کی ذات کو اس طرح تقسیم نہیں کرتے پھر بیوز کے تحت شعور میں یہ بات نقش ہو گئی ہے کہ سلطان غیاس الدین بلبن ترک نسل سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس حوالے سے فرما روائے ہند کو بددعائیں دے رہی ہے سلطان معظم وہ اس قدر دردناک لہجے میں فریاض کرتی ہے کہ سننے والوں کی سماد پر اس کی چیخیں گران گدرتی ہیں سپاہی نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اگر آپ حکم دیں تو اس بڑھیا کو قلعے کی فصیل کے نیچے آنے سے روک دیں ہرگز نہیں سلطان غیاس الدین بلبن غزبناک نظر آنے لگا خبردار ایسا نہ کرنا کیا تم لوگ اپنے سلطان کو بدرام کرنا چاہتے ہو وہ کیسی عجیب رسوائی ہوگی جب کہنے والے کہیں گے کہ بلبن نے ایک کمزور عورت سے اس کی چیخیں بھی چھیلنے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے سلطان معظم ایک درباری وزیر نے دست بستہ عرض کیا اچھی اور بری علامت سے تیری کیا مراد ہے بلبن کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی کیا تم ترکوں کو بھی ہندوستان کی توہم پرشتی نے کھا لیا نیک اور برشگون تو اس زمین کی پیداوار ہیں اور یہاں کے بدپرست ہی اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں وزیر خاموش ہو گیا مگر اس کے چہرے پر ایک غبار سا نظر آ رہا تھا وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو بلبن نے انتہائی قہرناک لہجے میں سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا وہ ترکوں کے خدا سے انصاف مانگ رہی ہے ان قریب اس پر یہ راز فاش ہو جائے گا کہ ترکوں کا خدا کیسا منصف و عادل ہے سادیہ خانم کا شورے فغان جاری رہا اور دہلی کے لوگ اپنے اپنے ہنگاموں میں گم ہو گئے دیوداسی شکنترہ نے کئی بار سادیہ خانم سے التجاہ کی کہ وہ اب گھر لوٹ چنے مگر سادیہ خانم نے صاف صاف کہہ دیا بیٹی اب یہی قبرستان میرا گھر ہے مجھ سے بار بار زد نہ کیا کر کہ تیری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے بڑی عذیت ہوتی ہے پھر شکنترہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور اس دوران کچھ اہل خیر سادیہ خانم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ایک عورت کی حالت ازار دیکھ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی کفالت کر سکتے ہیں سادیہ خانم چاہتی تھی کہ وہ ان ہمدردوں کو سخت جواب دے کر رخصت کر دے مگر پھر کچھ سوج کر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگی میرا کفیل تو صرف اللہ ہے آپ لوگوں کی یہ مہربانیاں میری دل آزاری کا سبب بنتی جا رہی ہیں ابھی میری بیٹی زندہ ہے وہ محنت و مزدوری کر کے مجھے دو روٹیاں کھلا دیتی ہے خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیجئے شکنتلہ پہلے بلبن کے محلات کے تعمیری کاموں میں حصہ لے کر اتنی عجرت حاصل کر لیتی تھی جس سے سادیہ خانم اور اس کے اپنے پیٹ کی آگ بچ سکے مگر جب بلبن نے شجاع الدین کامران کو فانسی دے دی تو شکنتلہ نے فرما روائے ہند کی مزدوری چھوڑ کر دوسرے عمراء کی وقتی ملازمت اختیار کر لے اس طوران ٹھاکر کرشن راؤ کو خبر ملی تو ایک بار پھر اس کے کھوکلے سینے میں حوث پرستی کے جذبات موجزن ہو گئے ایک دن وہ خود شکنتلہ کے پاس گیا اور اس نے شدید اپنایت کے لہجے میں کہا دیوداس اپنے ان نرم و نازک ہاتھوں کو پتھروں سے کیوں زخمی کرتی ہے ابھی ٹھاکر کرشن راؤ مرا تو نہیں ہے ہمارے مدھب ضرور بدل گئے ہیں مگر ماضی کی یادیں ابھی تک زندہ ہیں میرے گھر چلیا پھر تو کچھ دیر کے لیے دیوداسی بن جا اور میں تھاکر کا روپ دھار لوں تیری جوانی آرام سے گدر جائے گی تجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں شکنتلہ کی آنکھوں میں نفرت کے شولے بھڑک اٹھے تھے اور میں اس وقت مسلمان ہوئی تھی جب میرے پیروں میں تیرے جبر کی زنجیریں پڑی تھی اور میرا جسم تیرے تشدد کا نشانہ بنا تھا تھاکر کرشن راؤ بڑی حیرت سے دیوداسی کی باتیں سن رہا تھا میں نہیں جانتی کہ تیرا اسلام کیا ہے مگر پھر بھی اپنے پڑھاپے پر رحم کھا تجھے جو چھوٹ ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے جب تیری رسی کھینچی جائے گی تو وہ بڑا خوفناک دن ہوگا تھاکر اس دن سے ڈر اور اپنا ناپاک جھیرا میری نظروں کے سامنے سے گم کر دے کرشن راؤ کچھ دیر تک اس کی مجبوریوں پر ہنستا رہا اور پھر یہ کہتا ہوا چلا گیا جب تیرے ہاتھ شل ہو جائیں اور بدن تھک کر چور ہو جائے تو میرے پاس چلی آنا میرے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے یاسمین خانم آج کل بہت پریشان نظر آ رہی تھی امیر طغرل کی نظروں کا زابیہ بدل گیا تھا اب اس کی نگاہوں کا مرکز ایک شوخ و شریر رقاصہ مالنی تھی جسے اس کے کچھ بیز امیر مساہب پورب کے علاقے سے لے کر آئے تھے مالنی کا رنگ ہلکا ساملہ تھا مگر نقوش بہت تیکھے تھے یہ چند خوش آمدی امیر طغرل سے اپنے کاموں کے لیے بلبن کے حضور میں سفارش کرانا چاہتے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ امیر طغرل کی سب سے بڑی کمزوری عورت تھی وہ عورت جو خوبصورت ہو اور رکس و موسیقی کے فن میں ماہر بھی طغرل کے مساہب اپنے امیر کے مزاج سے آشنا تھے واقف تھے اس لیے اللہ باد کی طرف سے ایک ایسی رقاصہ کو لے کر آئے تھے جس نے ہندووں کے مذہبی ناٹکوں اور دیگر تفریحی ونڈیوں میں دھوم مچا رکھی تھی امیر طغرل رقاصہ مالنی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر اس کی راتیں پورب کی نردکی پر قربان ہونے لگیں ام مالنے کے پازیب کی جھنکار تھی اور امیر طغرل کی سرمستیاں یاسمین خانم نے کچھ دیر تک شوہر کی اس بے اعتنائی کو برداشت کیا پھر اس وقت شوہر کا راستہ روک کر کہنے لگی جب امیر طغرل اپنے عشرت قدے کی طرف جا رہا تھا آخر اس بد صورت فاہشہ میں کونسا ایسا جادو ہے جس نے آپ کو اپنی شریک حیات سے بے نیاز کر دیا ہے یاسمین خانم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آواز معمول سے بہت زیادہ تیز تھی تم خوب جانتی ہو یاسمین خانم کہ امیر طغرل ایک کتاب کو بار بار نہیں پڑھ سکتا امیر طغرل شراب کے نشے میں لڑک کھڑا رہا تھا پورب کی وہ رقاصہ ایک اچھوتی اور نئی کتاب ہے بس کچھ دن اور اس کا مطالعہ کروں گا پھر وہ بھی میرے کتب خانے سے باہر کسی تاریخ گلی میں پڑی ہوگی اور بہت سے آنے جانے والے جاہل گوار اس کے اوراک کو پامال کر رہے ہوں گے یاسمین خانم لرز کر رہ گئے امیر میں نے آپ کے کردار کا یہ گھناؤنا رخ پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جوش جذبات میں یاسمین خانم کی زبان لڑک کھڑا گئی کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی جو عمر میں میرے باپ سے بھی بڑا ہے یاسمین خانم بے قابو ہوتی چلی جا رہی تھی کیا میرا مقدر یہ ہے کہ بازاروں میں ناچنے والی توافیں میرے گھر پر حکومت کریں اور میں کسی ناپسندیدہ کنیز کی طرح کسی گوشے میں مو چھپائے پڑی رہوں شادی سے پہلے میرے کردار کا کوئی پہلو تیرے باپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا امیر طورل برہم نظر آنے لگا قائم خان راجپوت ایک تاجر ہے اور میں اس ملک کا سب سے بڑا خریدار اس نے دربار سلطانی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے تیرے جسم کو ڈھال بنایا تھا تو میری پسند نہیں ضرورت تھی اور میں ضرورت کی بے شمار چیزیں خریدتا رہتا ہوں بازار میں فروخت ہونے والی چیزوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خریداروں سے بد کلامی کریں ایسی گستاخ اور بے عدب اشیاء کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیلام گاہ کے باہر پھینک دی جاتی ہیں اور راستہ چلنے والے ایک ادھا گر انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ کہہ کر امیر طغرل رقاصہ مالنی کے پاس چڑھا گیا یاسمین خانم پر پیامت سے ٹوٹ پڑی تھی وہ اس وقت رات کے اندھیرے میں اپنے باب قائم خان کے گھر پہنچی اور رو رو کر اپنی داشتان علم سنانے لگے قائم خان کے جہرے پر عزیت و کرب کے سائے ابر ابر کر ڈوبنے لگے زرتاج خانم خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بیٹی مجھے یہ اندادہ نہیں تھا کہ امیر طغرل اس حد تک گر جائے گا قائم خان نے فکر آمیز لہجے میں کہا بے راہ روی تو امیروں کا مزاج ہوتی ہے مگر طغرل تو انتہائی پستیوں میں اتر گیا ہے افسوس میں اندہ ہو چکا تھا قائم خان بھی اپنے کم نظری کا ماتم کرتے کرتے بیٹی کے سامنے آنسو بہانے لگا حالانکہ وہ طغرل کی بد کرداریوں کے ایک ایک زاویے سے واقف تھا اور خود اس نے بھی اس عباش امیر کے ساتھ بے شمار راتیں رقص و شرور کی محفلوں میں بشر کی تھیں سبر کر بیٹی ابھی تیرا باپ زندہ ہے قائم خان نے اپنی لغدشوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے یاسمین خانم کو تسلی دیتے ہوئے کہا امیر اس وقت نشے میں ہوگا میرا خیال ہے کہ شراب کا اثر زائل ہوتی ہی اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور پھر تم دونوں کے درمیان ہائل ہو جانے والی یہ عارضی خلیج بھی دور ہو جائے گے اپنی عیار فطرت کے مطابق قائم خان بڑی غیر حقیقی باتیں کر رہا تھا مگر میں کسی عورت کی برطری تسلیم نہیں کر سکتی یاسمین خانم کا غصہ ایک بار پھر اپنے عروج کو پہن گیا تھا وہ تو بالا خانوں کی عورتیں ہیں میں تو ملکہ ہند کو بھی یہ ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں ایسی خوفناک فضاء میں بھی یاسمین خانم کی اندر کی عورت پوری طرح جاگ رہی تھی نہیں بیٹی یہ جوشو جذبات کے مظاہرے کا وقت نہیں قائم خان کی فریبکار عقل نے ایک اور کروٹ لی تجھے بہرحال سیاست سے کام لینا ہوگا پہلے اپنے دعون کو ذرو جواہر سے بھر لے پھر امیر طغرل کے بارے میں سوچا جائے گا میں اسے اس بدعہدی کی بڑی عبرتناک سزا دوں گا یاسمین خانم سمھل گئی اور اب اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی پر اسرار پرچھائیاں لرز رہی تھی تھاکر کرشن راؤ نے ایک دن بڑی رازدادی کے ساتھ پندیت بدرینات کو اپنے گھر دعوت پر بلایا ہندووں کی رسم کے مطابق کھانے میں ترکاریاں اور پھل شامل تھے کھانے کے بعد کرشن راؤ نے بدرینات سے سرگوشیوں میں پوچھا پندیت سلطان کے بارے میں ستارے کیا کہہ رہے ہیں یہی کہ ایک سال کا ایک اور مہمان ہے بدرینات نے مسکراتے ہوئے کہا تُو میرے گیان کی سچائیوں سے واقف اٹھا کر کہ دیوتا مجھے کبھی غلط خبر نہیں دیتے کرشن راؤ نے عقیدت سے سر جھکا دیا پندیت تیری بھوشوانی پیشگوئی کے سہارے تو اس پاپی جیون کا ایک ایک پل گن گن کر کٹ رہا ہوں گھبرا نہیں اٹھا کر بس کچھ دن اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت انتشار کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی اور پھر وہی سمرار اشوق کا زمانہ لوٹ آئے گا اور ہر طرف رام راج کی جے جے کار ہوگی یہ کہہ کر پندیت بدرینات کر جانے کے لیے اٹھا ہرے کریشن ہرے راما تھاکر کریشن راؤ نے بھی زیرے لب یہی الفاظ دھورائے ہرے کریشن ہرے راما اور پھر وہ پندیت بدرینات کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے دروازے تک آیا پندیت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور تھاکر کو دیوتاؤں کے زیرے سایہ رہنے کی دعائیں دینے لگا یکا یک بدرینات کے پاؤں کانپنے لگے اور اس نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا کیا ہوا پندیت کریشن راؤ نے پوچھا بدرینات لہرا کر زمین پر گٹ چکا تھا اور بار بار اپنے دل کو مسل رہا تھا کچھ تو بتا پندیت تجھے کیا ہو رہا ہے کریشن راؤ بدحواس ہو کر بدرینات پر جھک گیا ہے عشور ہے پربھو ہریوم ہریوم بدرینات بڑے کرب کے عالم میں چیخ رہا تھا جب کریشن راؤ نے اس سے بار بار پوچھا تو پندیت میں مشکل یہ چند الفاظ ادا کر سکا تھا کر میرے دل میں ناقابل بیان درد ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹکڑے ہو کر بکھر جانے والا ہے نہیں بدرینات تم ٹھیک ہو جاؤگے کریشن راؤ گھبرا گھبرا کر اسے تسلیعہ دے رہا تھا تھا کر میں جا رہا ہوں ہریوم ہریوم یہ کہہ کر بدرینات دو تین بار کسی زبا ہونے والے چانور کی طرح ترپا اور پھر اس کا تنومن جسم ساکت ہو گیا تھا کر کریشن راؤ کو اپنی نبض دوبتی ہوئی محسوس ہونے لگے سلطان غیاس الدین بلبن کے زوال اور موت کی پیش گوئی کرنے والا خود دنیا سے بہت دور جا چکا تھا وقت تیزی سے اپنا سفر تیہ کرتا رہا نصف شب کے سناٹوں میں سادیہ خانم اور باقی وقت اس ماں کی خدمت میں گزارتی جو اپنے جوان مرک بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے یا تو مٹی کے ڈیر کو دیکھتی رہتی یا پھر اس کی ویران آنکھیں نیلگوں آسمان کے کسی گوشے پر جم کر رہ جاتے ہیں امیر طغرل نے یاسمین خانم کو یک سر نظر انداز کر دیا تھا اور وہ رقاصہ مالنی کے جسم کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا تھا یاسمین خانم قائم خان کی ہدایت کے مطابق امیر طغرل کی دولت کو آہستہ آہستہ اپنے باپ کی حویلی میں منتقل کر رہی تھی اور تھاکر کرشن راؤ اپنے چلوں کے ساتھ بہت زر و شور سے اسلام کے نعرے لگا رہا تھا اسی دوران ایک روز کرشن راؤ کے خدمتگاروں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھاکر کوئی پریشان حال سادھو آپ سے ملنا چاہتا ہے سادھو کے نام پر کرشن راؤ چونک اٹھا اور پھر اسے اپنا ماضی یاد آ گیا جو حال کی سیاست کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا اسے فوراں بلاو تھاکر بہت بے قرار نظر آ رہا تھا اور جب وہ سادھو کرشن راؤ کے کمرے میں داخل ہوا تو تھاکر کا چہرہ دیکھ کر جھجک گیا آؤ مہارات کیوں رک گئے شاید میں غلط جگہ آ گیا مجھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تھاکر کرشن راؤ کی حویلی ہے سادھو بہت تھکی ہوئی آواز میں بول رہا تھا جیسے وہ کئی وقت کا بھوکا ہو اور شدید نقاحت کے باعث اسے بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہو میں وہی کرشن راؤ ہوں تھاکر نے پرجوش لہجے میں کہا مگر یہ تو کسی ہندو کا گھر معلوم نہیں زمین پر پٹکتے ہوئے کہا یہ سب کچھ کیا ہے ایک بڑے قطبے کی طرف اشارہ کیا جس پر اللہ تحریر تھا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں کرشن راؤ نے گھبرا کر کہا مگر آپ اندر تو آئیں مہار راج کرشن راؤ کو سادھو کے لہجے نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا سادھو ایک درات قامت انسان تھا جس کی لمبی داڑی نے اس کے سینے کو اور سر کے دراز گھنے بالوں نے شانوں کو پوری طرح ڈھاپ لیا تھا سادھو کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا اور آنکھیں اس قدر سرخ تھی اس قدر لال تھی کہ ان سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا تھا اس کا لباس قریب المرک مریض کے چہرے کی طرح زرد تھا ہاتھوں میں لوہے کے بھاری کڑے تھے اور وہ نظریں جھکا کر گفتگو کر رہا تھا سادھو نے کرشن راؤ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ یہ کہتا ہوا جانے کے لیے مڑا وہاں کیا ٹھہرنا جہاں لوگوں نے اپنا دھرم بیج دیا ہو ٹھہرے مہاراج کرشن راؤ کھڑا ہوا اور تیزی سے سادھو کی طرف بڑھا آپ کیسے گیانی ہیں کہ انسان کس سہال کی حالت کو نہیں پہچانتے سادھو رک گیا اور ناغوار لہجے میں کہنے لگا ہم نے بنارس کے پندتوں کی زبانی سنا تھا کہ دھیلی میں کرشن راؤ نام کا ایک ٹھاکر ہندو دھرم کا سب سے بڑا رکشک ہے بس یہی دھرپ ہمیں یہاں کھینچ لائی تھی تو نے ہمارے پیروں کی طرف نہیں دیکھا ٹھاکر کہ پیدل چلتے چلتے چھالے پڑ گئے ہیں تیرے کیسے کیسے کشٹ اٹھائے ہیں مگر جب یہ معلوم ہوا کہ تُو نے اپنے پرکھوں کا دھرم مسلمانوں کے یہاں گروی رکھ دیا ہے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب کوئی کس پر وشواس کرے سارا سنسار ہی جھوٹا لگتا ہے سادو کی آواز میں بڑھا کرب تھا مہارات کرشن راؤ نے آگے بڑھ کر سادو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے کمرے کی طرف کھینستے ہوئے بولا آپ بس ایک رات میری کٹیاں میں وشرام کر لیں پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ روپ کیوں دھا رہا ہے سادو کچھ دیر تک گردن جکائے کھڑا رہا جیسے اس کے دلو دماغ میں شدید کشم کش جاری ہے پھر وہ تکیہ تکیہ قدموں سے کرشن راؤ کے کمرے میں داخل ہو گیا